موسیقی ہم بری طرح سے ہار گئے ہیں جبکہ وہ ہار اپنی ابھی تک نہیں مان رہے اور نئے پریزیڈنٹ ہوں گے بیس جنوری کو ان کا اناغوریشن ہوگا اس سب کے بیچ میں پوری دنیا میں ایک اندازے اٹکلیں لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا کچھ تبدیلیاں ہوں گی جو بائیڈن کی الیکشن کیمپین ٹیم بھی بہت کچھ اعلان کر رہی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ یونیٹی نیشن کو لیٹر لکھیں گے پہلے دن اس میں کہیں گے کہ وہ و ایچو میں واپس آنا چاہتے ہیں اس طرح سے پیریس کلائمٹ ایگریمنٹ میں بھی وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور ایران کی نیوکلئر ڈیل میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں اس قسم کے انڈیکیشنز ابھی تک آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ ہے میڈلیسٹ کا ازرائیل فلسطین جس میں کہ ابھی ڈونالڈ ٹرمپ ازرائیل اور کچھ عرب ملکوں کے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے پوری طرح سے کوششیں کر رہے تھے ایسی حالت میں اب آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا یہ سمجھنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہیں سیریا کے بھارت میں سینئر جنرلسٹ ڈاکٹر وائل افواد صاحب آپ کا ویلکم ہے میڈیا سٹار ورنڈ میں آپ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوگا کیا کچھ امیدیں ہیں جو بائیڈن سے کیا کچھ تبدیلیاں آئیں گی اگر آئیں گی تو آپ کیسا محسوس کریں بہت بہت شکریہ آپ کا میرے کو بایٹ کیا تھا یہ سب سے پہلی وارے کہ اگر وہ تو جب تک وہ تو ساری امید ہے وہ راشپتی بن جاتے جو بائیڈن ہے لیکن جو بائیڈن نیا آدمی نہیں جیسے دونال ٹرمپ میں پولیٹکس میں آیا تھا کیونکہ جب تک ان کی چالیس سب پنتالیس سار ہو گیا تھا یہ اس بین سینیٹر اور چیرمن فورم پولیسی ان دیو ایس سینیٹر اور سینیٹر تو اس کی مطلب ہی کافی کافی مطلب دیپلوماتک کریئر ہے وہ کافی تعلق ہے ان کے فورم پولیسی یونائیٹی سٹیٹ کے لیے اور یہ دیموکراتک پارٹی لیکن انہوں نے ایک چیز انہاریت کیا تھا مطلب یہ جو کرنالوجی آف امریکن انترونشن انہوں نے انہاریت کر دیا تھا جیسے امریکن ریجیمی چینج بھی ہے یود بھی شروع ہو گیا تھا یوزنگ ٹولز آف تیرورزم آنٹو اچیف پولیٹیکل اوبجیکٹیو یہ سارا ان کے مل گیا تھا یہ اطلب لیکن وہ ٹرمپ کے حساب سے چار سال کے اوپر ان کی مطلب تورسی زیادہ ہو گیا تھا یومن رائٹس ایشو ہے اور جس کی مطلب اور تو تیرین ریجیم میں انہوں نے سپورٹ کر دیا تھا جیسے سعودی عربیہ والی کے اس کا کاشک جی والی کے کہانی ہے اور یمن کا عیود ہے اور سیریا کے اور لیبیا کے عیود ہے ان کی پرابلم یہی وہی ہے جو چلتا رہے گا جیسے شروع ہو گیا وہی سے ہو رہا ہے لیکن ابھی تک فلال میں لگ رہا ہے تو امریکن مطلب انٹرنل پولیٹیکس زیادہ ہے امریکہ فرس پولیسی وہی رہے گا رہے گا لیکن ہماری مدلی اس میں زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیل آف دی سنچری اسرائیل کا نرملائزیشن سارا چلتا رہے گا امریکن فورم پولیسی ہے واقع دیکھ لیں گے پولیٹیکل ٹیم کیا بنایا تھا کون ہے فورنس سیکریٹری کون ہے میڈلی اس والے کیا پوائنٹی ہے سب معلوم ہو جائے گی پھر ہم کو معلوم ہی اس کا ترینڈز کہا جائیں گی امریکن پولیسی تورڈ میڈلی اس ابھی امریکہ کی فوجیں اس علاقے میں ہیں کم سے کم دو ایسے ملک ہیں جن میں بینا سرکار کی مرضی کے ہیں سیریا میں اور اراک میں بھی اراک کی پارلیمنٹ نے بھی ویدیشی فورسز کو واپس جانے کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے ایسی حالت میں جبکہ اراک میں اور ارشی فوجوں پر حملے بڑھے ہیں سیریا میں ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا وہ ترکی کے ساتھ مل کر کے کچھ نورت کے علاقوں میں تیل کی چوری کر رہے ہیں ایسے حالت میں سیریا خود سیریا کے لیے میں خاص طور پیش لیے سوال کر رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے اور نزدیک سے چیزوں کو جانتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا کہیں کوئی تبدیلی سیریا میں آئے گی جو بائیڈن کے زمانے میں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھ ابھی تک سیریا میں انہوں نے کافی ترائی کیا ریجیم چینج پولیسی شروع کرا دیا تھا وہاں پر ان کی جوئنٹ ہینڈ ویلگوڈ عرب سپرنگ کے لیے جیسے وہ ترکیش والے کے ساتھ میں مسلم برادر رہود میں کرا دیا تھا پورا کم سے کم کافی عرب ملک میں تھوڑ دیا تھا لیکن سیریا کے اوپر بہت سخت ہو گیا کیونکہ دو چیز وہاں پر ہے سیرین پاپولیشن وہ تو منا کر رہے ہمارا تکفیری as an alternative for the current government secular outlook of the Syrian government اور دوسری بات resistance to occupation اور resistance to تکفیری گروپ یہ تو ہمارا ہمیشہ ہمارا دوکٹرین ہے سیریا کے ہمارا مذہب ہے سیریا کے اندر تو اس لیے امریکن پولیسی ریجیمی چینج پولیسی بالکل فیل ہو گیا فیلنگ ہو گیا کیونکہ روسیب انتروین کیا تھا ایران بھی انتروین کیا تھا زیساری سپورٹ کر رہا سیریا سرکار کے وہ کہہ رہے ریجیمی چینج بائی فورس نہیں ہو سکتا only people of سیریا can decide their future تو ابھی تک امریکن north eastern part of سیریا وہ تو ڈلیب کے اندر north part of سیریا کم سے کم پچپن ہزار تیروریس بھی ہے وہاں پر سیریا کے اندر اور اسرائیل میں کافی وہنگ کی ہمارا گولن ایکیپیشن تو اندر اسرائیل ایکیپیشن بھی ہے لیبانون بھی ہے تنشن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے امریکن فارم پولیسی ہے اگر اسرائیل سینٹرک ہے تو اسرائیلی سینٹرک میں ابھی تک جو نئے آلائنز بن جاتے ہیں جیسے سعود ایرابیہ یو ہی اور وہاں پر سودان میں اس طرف جا رہے ہیں لیکن جب تک نزدیک والی کے انہوں نے ستل نہیں کر سکتے تو اس لیے امریکن فارم پولیسی ہو سکتا کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے سیریا کے ساتھ میں اور کمپرومائز کر رہا ہے روسی کے ساتھ میں کیونکہ وہ تو سلیوشن کرنا چاہیے یہ امریکن فارن انکیوپیشن ہے وہ نکالنا چاہیے ہر حالت میں کسی بھی طریقہ میں بائی فورس بائی ریزسٹنس یا بائی پولیٹکس میجر کیا ستلمنٹ ہو جائے گی ابھی دیکھنا چاہیے جب تک کوئی سگنل سب سے بڑی سگنل آ رہی ہے ترمب نکل گیا تھا ترمب ہر حطار دیا تھا باقی دیکھنے کے لیے اگر اس کا کچھ فرق ہوتا امریکن فارم پولیسی تو ہوتا سورنو میری خیال سے سلیوشن حل ہو سکتا ہے اگر امریکن ایران کی طرف میں کچھ نہ کچھ ہے انہوں کی نیوکلئر دیل واپس آ جائیں گی اور اس کی عراق میں اندر کچھ اس کا وہ فوج میں وہ جیش تجمہ شاہ بھی ان کی جو پاپلر موومنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی مطلب کوئی ریزسٹنٹ امریکن پریزنس کھر رہا ہے تو امریکن میں کمپرمائزوں سے اس کمپرمائز کے نتیجے میں بہرحال جو بھی ہو لیکن جو عرب ملکوں کی طرف سے بہت تیزی سے اسرائیل کے نزدیکی تعلقات بنانے اور ایسی بھی کچھ خبریں آئی تھیں پچھلے دنوں کے موساد کے چیف نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد نئے پریزیڈنٹ کو سعودی عرب کوئی بہت بڑا توفہ دینے والا ہے کیا وہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا یا رکے گا آپ کو اس میں کیا لگتا چونکہ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید الیکشن کیمپین کے طور پر وہ ٹرمپ اسے استعمال کر رہے ہیں آپ کو آپ کیا لگتا ہے میرے خیال سے تورج سے رک جاتے کیونکہ امریکن ہیجومنی اور امریکن ترزیزنٹ راجباتی ٹرمپ میں ان کی پالیسی الگ ہے یہ تو بالکل مطلب کوئی کوئی تعلق کوئی دپلوماتک موو نہیں کرتے ان کی طریقہ ہے الگ کہہ رہے کر لو کرنا چاہیے تو ان کی سن ان لوگ کشنر میں جو جوش ہے جو ان کی اسرائیلی والی کے ساتھ میں جو ان کی بچوں کا شادی کیا دیا تھا انہوں نے پورا امریکن اسرائیلی نتانیہوں کو پالیسی فولو کر دیا تھا لیکن میرے خیال سے ابھی تک سارے مرد مطلب جو عرب کپیٹل مسیج آرہے جیسے اومان جیسے سعودی اریبیا اور باقی ملک میں ابھی تک انہوں نے رکھ لیا تھا کہہ رہے اچھا ہو گیا تھا یہ ترمب نکل گیا تھا کیونکہ ترمب میں بائی پریشر بائی پورس کرنا چاہیے تو کر لو کر لو کیونکہ ان کی بیچے نتانیہوں اور اسرائیلی لوگ پوش کر رہے کہہ رہے یہ کروا دو یہ کرو میرے خیال سے تورہ سے کم ہو سکتا پریشر ہے لیکن ہمارا یہ خطرناک سب سے زیادہ خطرناک ہے بھئی یہ سب سے خطرناک ہے جو پلسٹینی والی سلیوشن حل کے مسئلہ کیا ہوتا ہے مطلب امریکن فورم پر سے کچھ فرق ہو رہا ہے میرے خیال سے کچھ فرق نہیں ہو سکتا ہے اس کیلئے مطلب دو سٹیٹ سلیوشن ہو سکتا ہے لیکن دو سٹیٹ سلیوشن بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو اسرائیلی دکٹیشن کھر رہا ہے اس کی علاوہ بھی کھر آ دیں گے تو اس لیے اگر پلسٹینی حل مسئلہ کا حل ختم نہیں ہو رہا ہے تو تینشن رہے گا تو عرب دیش میں عرب راشبتی میں جو ابھی انہوں نے در لگتا ان کی پپلک ہے ان کی لوگ در لگتا یہ ہم کو مطلب نورمالیزیسن کرنا چاہیے تو کس چیز کیلئے نورمالیزیس دشمن بنا گیا ایران میں ہمارے سب سے بڑے والی دشمن تو اسرائیلی ہے تو دشمن کیوں دوستہ دشمن بن جاتے تو اس لیے لوگ میں جو عرب ملک میں تو بہت سمجھتے ہیں یہ امریکن فورم پولیسی اوبجیکٹیف ہے یہ ہمارا عرب کا اوبجیکٹیف نہیں ہے یہ ہمارا پولیسٹین اچھا فلسطین کی اوریجن والے ایک بڑے عرب جنرلیسٹ عبدالباری اتوان نے ایک بات کہی ہے کہ اب ٹرمپ چاہیں گے نتن یاہو کو بے عزت کرنا چونکہ انہوں نے اس کیمپین کے دوران اسرائیل نے تو استعمال کر لیا ٹرمپ ایڈمینسٹریشن کو عرب حکومتوں کو نزدیک لانے میں لیکن الیکشن کیمپین میں ٹرمپ کے فیور میں کوئی ایت بیان بھی نتن یاہو کا نہیں ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور یہودیوں نے ستتر پرسنٹ ووٹ جو بائیڈن کو دی ہے اس پورے اس میں ٹرمپ کو کچھ حاصل ہوا یا اسرائیل بہت کچھ لے کر چلا گیا دیکھ امریکن فورم پولیسی ہر راشپتی میں جو امریکن امریکن ایک کتاب ہے وہ کتاب پرو اسرائیل میں تو قسم کر دیں گے اس کے اوپر ہم کو اسرائیل سیفگارد کرنا چاہیے انٹریسٹ میں تو کسی کے فرق نہیں پڑتا بائیڈن آئیں گے یا ترمپ رہے گا لیکن امریکن اسرائیل میں کیا اچھیف کیا تھا مطلب جتنا ترمپ میں دے دیا تھا اسرائیل کے لئے کو کسی کو راشپتی دیا نہیں مطلب جورسلم بھی وہ کہہ رہے امریکن 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 وہ وہاں پر بھی شفت کر دیا تھا سیرین اکیوپائید گولن میں اندر اگینس یو این سیکیوریتی کانسل رزوشن کہہ رہے تو اسرائیل کے لئے تو ان کی مطلب جو اسرائیل لوگ مانگ رہے دے دیا تھا تو اس لئے ایکسٹریم پالیسی اف یو ایس میں اس کے لئے کوئی مطلب بھی نہیں تو اس لئے امریکن بھی مطلب بدنامی بند گیا تھا ہمارا عرب ملک دنیا میں بدنامی ہو ہر انٹرنیشنل اگریمنٹ انہوں نے وائیولیت کر دیا تھا اسرائیل کے لئے فیبر کر رہا تو شانتی کہاں سے ملیں گے تو اس لئے اسرائیل میں جتنا اچیومنٹ آ گیا تھا ہاتھ میں تو اچھا کیا تھا یہ ترمپ نکل گیا تھا یہ اسرائیل گلوپی پالیسی ہے تو پالیسی امریکن کے اندر یہ تو ان کی صرف سیناٹر کو پیسہ دیتے اسرائیلی والی آپ سمجھ دو امریکن ہر سال میں اسرائیل میں جانا لیکن آتا ہوئے پیسہ ہے وہ آپ سے جائیں گی سیناٹر کے لئے خریدنی کے لئے ان کی اسرائیلی لو بھی رہے نہ رہنے کے لئے تو اس کی مطلب بھی کوئی فرق نہیں اور اسرائیل زیادہ خوش ہو گیا تھا یہ تو دیموکراتک آ گیا تھا کیونکہ دیموکراتک میں اندر ترمپ یا اندر بھی جوش ووش ان کی کافی ایڈوانٹش ہو گیا صرف وہ تو ایکسٹریم ہو گیا ترمپ کے ساتھ میں تو جو ہم کہتے ہی نجدے دیا تھا باقی فارم پولیسی اف یو ایس کبھی بدل نہیں ہو گیا ازرائیل کے لیے یہ تینوں ابجیکٹیف میڈی ایس کے لیے ویس ایش اچھا آپ بھارت میں رہتے ہیں ایک لمبے عرصے سے اور نریندر موڈی نے اپنے پرسنل تعلقات کئی بار ظاہر کیے ڈونال ٹرمپ کے ساتھ نمستے ٹرمپ ہوا اور ہاوڈی موڈی بھی ہوا اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا جو بائیڈن کے سرکار میں بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے کی امید ہے آپ کو اس میں کیا لگتا میرے خیال سے دو چیز ہے مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکی ابھی تک اندیا میں بہت اہمیت کے لیے امریکن فورم پولیسی کیونکی دو چیز ایک مارکت اف اندیا is very big for امریکن پروڈک دوسری بات بھی ہے چینی میں بہت مطلب یہ ایک امریکن امریکن کیونکی آج کل کا کنفرنٹیشن اف چینی یہ تو سب سی بڑھوالی کہ انکی امریکن فورم پولیسی لگا دیا تو تو اس لیے تورہ سے مطلب امریکن تیکنگ ایڈوانٹیج یہ تو رہنا چاہیے تو دوسری بات بھی ہے اب یہ دیکھ لو بھائی مطلب جو فورم منسٹر اور دیفنس منسٹر دونوں دیش میں میت ہو گیا تھا ایک خفتہ سے پہلے ملاقات ہو گیا تھا تو اس لیے امریکن مسج بھی دے دیا تھا ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون باقی جو سٹریٹیج پارٹنشپ بن گیا تھا تو رہے گا صرف ایک ہی پرابلم ہوتا ہے انڈیویجوال پرائی بیٹیزیشن اور انڈیویجوال فورم پالیسی آف تورن ترمپ وہ ابھی بند ہو رہا ہے اور ابھی تک باقی ملٹی لیٹریلیزم فورم جو ابھی یہ بائیڈن کی کہا کہنے کہتے ہیں ہم کو واپسی کرنا چاہے امریکن تو دی انٹرنیشنل آردر ہو سکتا ہے دیر کود بی سم چینجز تورہ سے مطلب یہ تو پرشور لگا سکتے کیونکہ کمال آہارس کو دو چیو ہاتھ کرتیسائز انڈیان گورنمنٹ ان ہیومن مطلب دیکھ لو آج کل مکھن دے دو آپ کا تورہ سے آرام ہو جائے گی جو مکھن دینے کے لیے تو آج کل یہ صرف فورم پولیسی انیویر ان دی مکھن آپ آنکھ بند کر جاتے لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے میڈیلیسٹ کے بارے میں بتایا کہ بہت زیادہ تبدیلی کی امید نہیں ہے ادھر عرب ملکوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا وہ بھی آپ نے بتایا کہ جو بائیڈن کے ساتھ ہو سکتا تھوڑا سا اور نکھار کے ساتھ کچھ ایسا ہو تھوڑا سلو ہو جائے شاید وہ پروسس اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پریاریٹی میں ہیں اس میں کوئی امریکہ ایک اہمیت سمجھتا ہے آپ نے بہت ہی اہم اندر تک چیزیں بتائیں خبریں بتائیں اور ہمارے درشک ہمیشہ آپ کو دیکھ کر بہت سی انفرمیشن انہیں ملتی ہے اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کے لئے میں اپنے درشک سے کہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ خبریں وہ انفرمیشن اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں تاک جو مجھے بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہمارے مہمان زیادہ جانکار ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہوتی میڈیا ایسٹار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹا گرام فیس بوک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر